بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ مائی نیم محمد شرید سٹوڈینٹ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹین فیزیکس چپٹر ٹویلڈ کا ٹاپک ہے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ سٹوڈینٹ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سیمپل مایکروسکوپ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ مینگنیفائن گلاس ہم نے جسٹ یوز کیا ہوا تھا کہ اگر فار ایکزمپل ہم کوئی ایک آبجیکٹ ہے اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ مینگنیفائن گلاس ہم اس طرح کے تو آبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا تھا اس کی مینگنیفیکیشن ہو جاتی ہے انگولر سائز بڑھ جاتا آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مایکروسکوپ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کو آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا اکثر لیبارٹریز میں دیکھا ہوگا ڈاکٹروں کے پاس دیکھے ہوتے ہیں جو بیالو جی کی کلاس ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ کو اکثر تیچر دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ جو لیب میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں مایکروسکوپ جس میں ہم جو یہ بہت چوٹی چوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو کہ یہاں پہ سکرین پہ بھی اس کا ایمیج نظر آ رہا ہوگا کہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کس طرح ہوتا ہے تو دیکھو سٹوینٹ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی چوٹے سے چوٹے آبجک کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم اس کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کو یوز کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم مایکروسکوپ کے نیم پہ جو ہے ذرا غور کریں تو یہاں پہ لیے کہو ہے مایکرو مایکرو جو یہ سمال چیزوں کو کہتے سکوپ دیکھنا ہے کہ سمال چیزوں کو دیکھنا کے لیے جو انسٹرومنٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کیا نا دیتے ہیں مایکروسکوپ اور سٹوینٹ اس کی جو ہے یہاں پہ ہم مگنیفکیشن فائنڈ آٹ کریں گے کہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ جو ہوتا ہے وہ کتنا کسی آبجک کو جو کہ وہ میگنیفائی کر لیتا ہے اور وہ کسی اس کو میگنیفائی کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سٹوینٹ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ مگنیفکیشن آف دی مایکروسکوپ سٹوینٹ یاد رکھیں ہمارے پاس مایکروسکوپ میں دو لینز لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک وہ لینز ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آئی پیس آئی پیس لینز اور ایک لینز وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم سلائیڈ رکھتی ہیں نیچے اور اس کی اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھو اس طرح تری جو ہے اس میں لینز لگے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح مومنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور اس سلائیڈ کی اوپر جس کی اوپر ہم نے کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے فار ایک زمپل ہم بلٹ کا ایک جو ہے ڈراپ رکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جہاں پہ وہ سلائیڈ ہم رکھتے ہیں اس کی اوپر جو فوکس کرتے ہیں لینز اس کو ہم کہتے ہیں اپجیکٹیو لینز اس کو اپجیکٹیو لینز کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ آبجیکٹ کی نزدیک ہوتا ہے اس نے ہم اس کو objective lens کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو جس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں eye piece کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ eye keyness نہیں ہوتے جس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس نے اس کو ہمنام eye piece کا نام دے رہے ہیں تو دو lenses لگی ہوتے ہیں microscope میں ایک ہمنام دیتے ہیں eye piece lens اور دوسرے کو ہمنام دیتے ہیں objective lens تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ magnification of the microscope is the product of the magnification produced by two lenses اسے یہاں پہ two lenses کا word use ہوا ہے یہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو microscope ہمارے لئے magnification کرتے ہیں وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے کہ یہ دونوں lens جو eye piece ہے اور جو objective lens ہے یہ جو magnification کرتا ہے ان دونوں کے product کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں mathematically ہمارے پاس ہوتا ہے کہ m is equal to m سے ہم represent کرتے ہیں magnification اور m o یا m not اور m e ان دونوں کے product m not کا مطلب کیا ہے magnification of objective lens اور m e کا مطلب کیا ہے magnification of eye piece اب اس کو solve کرنے سے پہلا ہم یہاں پہ diagram کی طرف آ جاتے ہیں اور اس diagram کو understand کرتے ہیں تو student یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس two lenses ہیں ایک ہمارے پاس ہے objective lens جبکہ دوسرا ہمارے پاس ہے eye piece lens جس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایک object ہے جس کا ہمارے پاس height ho height of object یہ پڑھا ہوا ہے student almost focal point کے نزدیک almost اس objective lens کے focal point کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن focal point کی اوپر نہیں ہوتا focal point کی اوپر ہم نے پڑھا student آپ لوگوں نے image formation میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر focal point کی اوپر object رکھ دیں تو اس کا image جو انفینیٹی پہ بانتا ہے کیونکہ وہاں پہ lines پہ parallel ہو جاتے ہیں تو یہ focal point سے تھوڑا سا آگے لیکن almost focal point کی اوپر ہی ہوتا ہے تو اب دیکھو student یہاں پہ اس لینس کو ہم objective lens اب دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھو object اس لینس کی نزدیک ہے اس نے ہم اس کو objective lens کہتے ہیں جبکہ یہاں پہ میں نے eye بنائی ہوئے تو یہ lens eye کی نزدیکی سام اس کو eye piece lens کہتے ہیں تو اب دیکھو یہ lens کیا کر لیتا ہے پہلے اس object کو magnify کر لیتا ہے اور اس کا image بن جاتا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اس کا image بن گیا یہ اس سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ size میں اس سے کیا ہوگا بڑا ہوگا کیونکہ magnify کر لیتا ہے اب دیکھو ہوتا کیا ہے student کہ یہ جو ہے eye piece lens اس میں پھر ہم اس image کو دیکھتے ہیں is it clear یہ کونسا image ہے جو یہ objective lens بنا لیتا ہے دیکھو میں پھر سے repeat کر لیتا ہوں first یہ objective lens اس object کا image بنا لیتا ہے ٹھیک ہے جس کو میں eye 1 سے represent کرتا ہوں یہ جو image جو اس objective lens نے بنائی ہے یہ اس eye piece کیلئے کیا ہے object ہے confused مت ہو نا کیونکہ ہم eye piece میں صرف اس image کو دیکھتے ہیں اس object کو نہیں دیکھ رہے direct is it clear ہم اس eye piece میں اس image کو دیکھتے ہیں اس لیے یہ جو image جو اس objective lens نے بنائی ہے یہ اس eye piece کیلئے as a object بھی ہے وہ کرتا ہے hopefully you got this point اب دیکھو اس کو میں نے eye 1 سے represent کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پہ بن جاتا ہے یہ اس eye piece کا جو focal point ہے اس سے آگے means focal point اور optical center جس کو ہم O سے represent کرتے ہیں ان کے درمیان یہ بن جاتا ہے object sorry image ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک object focal point اور optical center کے درمیان ہوتا ہے تو اس کا جو image بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے erect enlarge ہوتا ہے is it clear تو یہاں پہ جب اس eye piece میں lens میں ہم اس image کو دیکھتے ہیں eye 1 کو ٹھیک ہے جو اس objective lens نے بنائی ہے تو یہ اس image کو کیا کر دیتا ہے enlarge کر دیتا ہے بڑا کر دیتا ہے یہ دیکھو یہ یہاں پہ image ہمارے پاس بن جاتا ہے اور جب پھر ہم اس object کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ پر جامپا سلائٹ کی اوپر ہم نے کوئی blood drop رکھا ہوا یا کوئی پیاس کا چلکا یا وہ لکھا ہوا ہے تو جب ہم اس eye piece میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اتنا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو magnify کر چکا ہوتا ہے is it clear تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں magnification جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ double ہو گئے ایک دفعہ اس objective lens نے magnification کر لی اور ایک دفعہ اس eye piece اس نے magnification کر لی تو ہمیں جو image نظر آ رہا ہوتا ہے وہ double magnification کے بعد نظر آ رہا ہوتا ہے اس لیے ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ the magnification of the microscope is the product of the magnification produced by two lenses دونوں lenses کی جو magnification ہے اس کے product کے برابر ہوتا ہے اب دیکھو شرین for example اس eye piece کا جو focal length ہے اس کو ف ای سی ریپریزنٹ کرتے ہیں focal length of eye piece اس objective lens کا جو focal length ہے اس کو ہم f0 سے ریپریزنٹ کرتے ہیں focal length of objective lens یہ جو ہمارے پاس image بن رہا ہے جو last image ہے جو final image ہے اس کو ہم i2 سے ریپریزنٹ کرتے ہیں because یہاں پہ اس image کو ہم نے i1 کا نام دیا is it clear اب شرین اس کو ہم mathematically find out کر لیتے ہیں فارمولہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس جو magnification آئے گی اس microscope کی اس last formula مارے پاس کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں first harm اس objective lens کی وجہ سے جو ہمارے پاس magnification ہوتی ہے اس کو find out کرتے ہیں اب دیکھو سوڑ یہاں پہ the magnification produced by the objective lens is given is دیکھو سوڑ ہم نے پڑھا ہے magnification کے topic میں آپ دیکھ سکتے ہو جب ہم نے lens equation پڑھا تھا اس میں magnification بھی discuss کی ہے کہ magnification ہمیشہ برابر ہوتا ہے height of image to height of object یا distance of image divided by distance of object تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس magnification of object ہے یہ برابر ہے height of image divided by height of object ٹھیک ہے یہاں پہ جو negative sign use ہوا ہے سٹوڈینٹ اگر آپ sign convention ویڈیو دیکھیں اس میں بھی ہم نے بات کی ہے جو height of image ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے تب جب ہمارے پاس image کیا inverted ہو real ہو تو اگر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ object up direction میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو image ہے down what ہے تو یہ اس کا کیا ہے invert ہے means یہ کیا ہے ہمارے پاس inverted ہے پہ image تو اس لیے جو اس کا height ہو گا وہ ہم کہہ لیتے negative hopefully you got this point why we use negative sign اب دیکھو student یہاں پہ جو ہمارے پاس hi ہے اس کی جگہ ہم یہ بھی لکھ سکتے جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہم distance of image to distance of object بھی لکھ سکتے تو یہاں پہ اس کی جگہ میں یہ فرمڈ بھی لکھ سکتا ہوں distance of image divided by distance of object نگی ڈوسائن تو اسے کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ inverted ہے image آپ دیکھو for example یہ di جو ہے یہ وہی ہے is equal to minus di لیکن کہ یہاں پہ d0 کی جگہ میں f0 دیکھو student اگر آپ دیکھیں یہاں سے یہ object ہے یہاں سے یہاں تک کی distance ہے اس کو distance of object کا نام دی not ٹھیک لیکن چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ object ہم almost focal point کے نزدیک رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ distance of object ہے یہ almost approximately equal to focal length تو یہ ہمارے پاس فارمولہ ہو گیا means magnification of objective lens جو کے برابر minus d i divided by f not ہم ہم آتے student eye piece lens کی طرف دیکھو یہاں پہ جو eye piece ہے یہ simply just like ہمارے پاس کیا use ہو رہا ہے simple magnifier جو ہم نے کل پریویس لیکچر میں ہم نے discussion کی ایک magnifying glass ہے جس ہم کس آپ کو اس طرح enlarge کرنا چاہتے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ here the eye piece acts like a simple magnifier just magnifier کی طرح جو بہیو کرتا ہے جس image کو کیا کر رہا ہے بڑھا کر رہا ہے تو اب دیکھو so the magnification produced by the eye piece is given as student ہم نے previous lecture میں فارمولا پڑھا تھا کہ ہمارے پاس magnification آرہا ہوتا ہے جو ہم نے simple magnifying glass کا پڑھا تھا کہ وہ برابر ہے n divided by f e n divided by f ہم نے پڑھا تھا فارمولا لیکن چونکہ ہم یہاں پہ جو وہاں پہ ہمارے پاس جو لینز ہے وہ eye piece ہے اور اس کی focal لینز کو ہم represent کرتے by f e that's why یہاں پہ ہم f کی جگہ just f e use کرتے ہیں اب پھر یہاں پہ student اکثر confused ہوتے ہیں کہ سر آپ نے یہاں پہ اس case میں negative sign use کیا ہوا ہے تو پھر یہاں پہ negative sign کیوں نہیں ہے تو دیکھو student اگر ہم دیکھیں کہ اس object کو اگر ہم دیکھیں اور اس image کو دیکھیں دونوں ایک دوسرے کی کیا inverted ہے لیکن eye piece کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں یہ image اس کی direction بھی downward ہے اور اس کی but here ہمارے پاس اگر eye 1 کو دیکھیں اور eye 2 کو دیکھیں دونوں same direction میں کیونکہ یہ eye 1 اس lens کی لئے object ہے تو یہاں object اور image دونوں کی آئی same direction میں ہے that's why we doesn't use negative sign تو یہاں پہ اس سے negative sign use نہیں کرتے hopefully آپ نے understand کیا ہوگا اب ہمارے پاس دونوں equations آگئے ہیں m not کی وی بھی آگئی ہیں اور m e کی وی بھی آگئی ہیں تو ان دونوں equations کو means equation number 2 اور equation 3 کو equation number 1 put کرتے so putting equation 2 and equation 3 in equation number 1 so equation 1 implies that m is equal to m not m not کی جگہ ہم just put کر لیتے minus d i divided by f not multiplied by m e m e ka formula m divided by f e یہاں پہ ہم میں لکھا بھی ہے کہ the negative sign indicates that the image is inverted so this is all about compound microscope کی magnification اس کا یہ فرمولا ہے کہ ہم جو کس طرح ہم magnification find لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بعض اس student ہو جس کے معنی یہ confusion کہ ہمارے پاس یہ formula آپ نے لکھا ہے the product of magnification of objective lens and magnification of ips یہ کہاں سے آگئی ٹھیک ہے access students کے معنی میں confusion آجاتے کہ میں نے خام خواہ یہ formula لکھا ہوا ہے تو یہ خام خان خان نہیں اس کا proof ہے simple سا تو اگر آپ چاہتے کہ میں پروف کر لیتا ہوں حالانکہ یہاں پر لیکچر کمپلیٹ ہو گیا تو یہ پروف آپ کیلئے سالف کر لیتا ہوں اچھو چاہتے اب ہم اس کی اس فارمولی کی ہم پروف کرتے ہیں دیکھو سالف جو ہم نے پرویئیس لیکچر ڈسکس کی جس نارمولی ہم نے magnification کا formula پڑھا ہے تو angular magnification کس چیز کے برابر ہوتا ہے size of final image seen through compound microscope divided by size of object seen without microscope ہم نے پڑھا تھا کہ اگر without any instrument use کر رہے میر کو دیکھ رہے اگر آئی سے دیکھ رہے تو ان دونوں کے ratio کو magnification کہتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس instrument microscope that's why ہم نے word use کی جگہ compound microscope تو اب دیکھو light یہ جو مارے پاس object ہے اس کو میں نام دے رہا a بی ٹھیک ہے اس کا جو image بن رہا ہے let اس کو میں نام دے رہا a b ڈش اور یہ جو مارے پاس image ہے let اس کو میں نام دے رہا a ڈبل 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 ہمارے پاس جو final image بن بنا ہو آئے وہ تو یہ ہیں ٹھیک ہے جب ہم ہم اس کمپاؤنڈ ڈبل 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 اگر ان دونوں کو کینسل کر دیں تو پھر وہی ایکویشن آجائے گا ردیکس ٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کو ہم اس طرح پر لکھ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ کو ہم ریپلیس کرتے ہیں یا آپ اس کو یہاں پر لکھ رہتے ہیں اے ڈیش بی ڈیش یہاں پر لکھ رہتے ہیں اور اے بی کو وہاں پر کر لیتے ہیں جس ہم نے ریپلیس کیا ہے ان کی جگہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ کو سمپل جس ان دونوں کی جگہ میں نے پریس کر لیا اب دیکھو شرینڈ اگر ہم یہ دو فارمولے دیکھیں تو اس میں یہ جو مارے پاس ہے a-b- divided by a-b تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں a-b- کیا ہے image size of image یا height of image اور a-b کیا ہے height of object اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو مینگنفیکیشن کا فارمول ہے جس کے پر آپ نے height of image divided by height of object تو یہ اس لینز کا کیا ہے image اور یہ object ہے تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو یہ ہے فارمولا this is the magnification of objective lens تو یہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں m-not means size of image divided by size of object ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس m-not کے برابر ہو گیا similarly یہ جو فارمولا ہے ہمارے پاس a-b-double-dish یہ ہمارے پاس کا ہے یہ image ہے کس لینز کے لئے اس لینز اور اس کے لئے اس لینز کے لئے جو object جو کیا ہمارے پاس میں لیکچر کی طرح بتا چکا ہوں یہ جو مارے پاس image بن رہا ہے i1 یہ behave کرتا ہے like an object for this eye piece lens ٹھیک ہے تو یہ اس کا image ہو گیا اور یہ اس کا کیا ہو گیا object ہو گیا تو اگین یہاں پہ کیا ہے image کا size object کا size image کا size ratio object کا size اس کو ہم کیا کہتے ہیں magnification اور یہ کس کے لئے ہے eye piece کی لئے ٹھیک ہے اس کے magnification کو یہاں پہ میں نہیں کہا ہوا ہے کہ aaps baps divided by aaps baps double dash baps divided by aaps baps magnification of eye piece ٹھیک اب abn just in ڈھونہ کو replace کر neighbors magnification objective lens am not اور م ایم 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 ای موسیقی